السلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر فور کا لاس ٹاپک ہے تو بہت سی چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروکریوٹک اندر یوکریوٹک سیلز کے اندر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ پروکریوٹک سیلز کیا ہوتے ہیں اور پروکریوٹس کیا ہوتے ہیں اسی طرح یوکریوٹک سیلز کیا ہوتے ہیں اور یوکریوٹک ارگنیسن سے کون سے ہوتے ہیں تو آج ہم ان کی کچھ کریکٹرسٹکس ان کمپیریزن فارم میں پڑھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا ڈیفرنس ہے اور سب سے پہلے بیٹے ہم دیکھتے ہیں کہ بالوجیسٹ ہم ڈیوائیڈی سیلز اٹھو ٹو بیسک ٹائپس ایک ہے پروکریوٹک اور دوسرا ہے یوکریوٹک دیفرنس بیٹوین دیس ٹو سیلز مینلی دیو تو دا سٹرکچر پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز کے اندر جو بیسکلی ڈیفرنس ہے وہ ان کے اندر نیوکریوٹک کی پریزنس یا اپسنس کے اوپر ہم کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جن کے اندر نیوکریوٹک ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں اور جن کے اندر نیوکریوٹک نہیں ہوتا ان کو ہم کیا کہتے ہیں سب سے پہلے بیٹے ہم دیکھیں پروکریوٹک سیلز کی پروکریوٹک سیلز don't have a well-defined nucleus they don't have a nuclear membrane the nuclear material is directly submerged in the site of glass جو پروکریاتکس ہیں ان کے اندر well-defined nucleus نہیں ہوتا بیٹے ہم نے nucleus کے اندر پڑھا تھا کہ nucleus کے اردگرد ایک membrane ہوتی جس کو nuclear membrane کہتے ہیں اگر nucleus ہی نہیں ہے تو ان کے اردگرد nuclear membrane نہیں ہوگی اگر nuclear membrane نہیں ہوگی تو ان کا جو nuclear material ہوتا ہے وہ cytoplasm کے اندر submerged ہوگا that is directly submerged into the cytoplasm اب جو eukaryotic cells ہیں وہ اس کے الٹ ہیں eukaryotic cells have a well-defined nucleus nuclear material is enclosed in a double membrane جو کہ double membrane کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹے لپٹ ہوتا ہے enclosed ہوتا ہے اب ایسے organism جن کے اندر prokaryotic cells ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں prokaryotes کیا کہتے ہیں بیٹے ان کو prokaryotes کہتے ہیں ان کو جو prokaryotes ہیں اس کے اندر bacteria اور blue green energy جو ہیں جس کو ہم cyano bacteria بھی کہتے ہیں وہ شامل ہے ایسے organism جن کے اندر eukaryotic cell ہو ان کو ہم کہتے ہیں eukaryotes eukaryotes کے اندر تمام unicellular اور multi-cellular organisms آتے ہیں مثال کے طور پر animals ہیں وہ plants ہیں وہ fungi ہیں وہ protesta ہیں تو یہ آتے ہیں بیٹے eukaryotic cells کے اندر اب جو prokaryotic cells lack membrane bounded organelles prokaryotic cells کے اندر membrane bounded organelles نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پر mitochondria ہے وہ bulgy bodies ہیں وہ endoplasmic reticulum ہے وہ chloroplast is absent in the prokaryotes اب eukaryotic cells کے اندر تمام membrane bounded organelles موجود ہوتے ہیں اس کے بعد prokaryotes have a small اب اس کے اندر جو ribosomes ہوتے ہیں smaller ribosomes کب unit ہوتا ہے prokaryotes کے اندر 70s جو eukaryotes کے اندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 80s in prokaryotes mitosis is absent mitosis نہیں ہوتی cell mitosis کے ذریعے divide نہیں ہوتا جو divide ہوتے بیٹے وہ ہوتے with the help of binary fusion اب their cell divide by the mitosis جو کہ eukaryotic cells ہیں ان کے اندر mitosis اور mitosis zonen ہوتی ہیں لیکن prokaryotic cells کے اندر mitosis نہیں ہوتی وہاں پہ جو cell divide ہوتے ہیں وہ ہوتے binary fusion کے ذریعے اس کے بعد جو prokaryotic cells are the primitive type old پہلے والے cells ہیں the eukaryotic cells are the advanced in the organism جو advanced organism کے اندر ہوتے ہیں وہ eukaryotic cells ہوتے ہیں the cell wall of the prokaryotic is made up of peptidoglycane or murine in case polysecride chain is bounded with a short chain of amino acids مطلب polysecride یا murine ہوتے ہیں اس کے اندر جو polysecride ہے وہ amino acids کی چھوٹی چھوٹی chains کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتا ہے اب only plant جو eukaryotic cells صرف plant کے اندر cell wall ہوتی ہے اور animals کے اندر cell wall نہیں ہوتی تو اس لئے بیٹے جو plant کی cell wall ہوتی ہے that is composed of cellulose یہ cellulose سے بنی ہوتی ہے اب ان کے اندر بیٹے جو ہم نے major difference دیکھا ہے but the most distinct feature of the pericreatic cell is its cell wall جو cell wall ہے اس کا ایک properly difference ہے بیٹے جو composed ہم نے پڑھا کہ جو پروکریار کے اندر ہوتے ہیں وہ peptidoglycan یا murine کی بنی ہوتی ہے جو بلانٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ cellulose کی بنی ہوتی ہے جو پوری کی پوری cell wall ہے that is often referred as a single huge molecule and molecular complex that is called seculous کہتے ہیں ہم اس کو پوری جو انٹائر cell وال ہوتی ہے یہ ٹیکس بک کے اندر لکھا ہے آپ کی جو huge molecule ہے اس کو بیٹے یہ انہیں material دکھائے پھر اس کے جو پائلائی ہیں plasmid بھی circular دکھائے میں ہم ان کو چھٹے چپٹر میں دیٹیل پڑھیں گے اور اس کے بعد سیٹو plasmid بھی دکھائے پھر اس کے بعد ایک whip like structure ہوتی ہے جو جس کام فلجیلہ کہتے ہیں پھر اس کے اردگرد جو protective membrane plasmid membrane